ابھی اس کو خان صاحب کو رہا کر دیا خان صاحب خود احتجاج لیڈ کریں گے اگر تمام مطالبات مان لیے جائیں تب جیشن ہوگا دیکھیں وہ حکومت تو چاہے گی کہ جتنا آگے جا سکے کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز جو پی ٹی آئی نے باور کرا دی ہے اپنے سپورٹرز کو اور بالکل صحیح کرائی ہے کہ احتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں وہ ایسی کام کرتا ہے ہم یہ کر دیں گے شکر ہے وہ کہہ نہیں کہہ رہے تمہارے گارلوں پاکستان سے باہر نکال کے وغانستان بیج دیں گے کہ اوپر نہ دیکھیں ذمہ داری ہوتی ہے ریاست پر اگر شہری کا رشتہ ریاست کے ساتھ خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے انہوں نے کہا یہ دونوں نکمی ہیں بی ٹی بھی نکمی ہیں حکومت بھی نکمی ہیں اور یہ مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ نکمی ہیں آسد کیسر صاحب نے زبیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین حکومت جس طرح ہر مرتبہ طریقہ انصاف کو مذاکرات کے نام پر لولی پاپ دیتی ہے ان کا اتجاج مؤخر کرواتی ہے اور پھر اپنے کیے گے وادوں سے مکر جاتی ہے کس مرتبہ بھی حکومت نے کچھ ایسی ہی کوششیں کی کہ عمران خان اپنا اتجاج دس یا پنرہ دن آگے لے جائیں حکومت کے اس مطالبے پر عمران خان نے حکومت کو قرارہ جواب دیا آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرو لیں مجھے تھی جملہ میرے کاموں میں آیا کہ we don't want to look like fools کہ جسے ہمیشہ جو ہے وہ ایک لولی پاپ دیتا ہے کہ اچھا ہے ابھی تو آگے کرو بعد میں دیکھ لیں گے اس لیے اپنی دفعہ نہیں کریں گے بلکہ انہوں نے تو غصے میں یہاں تک کہا کہ اب تو اگر خان صاحب کو رہا بھی کر دیا تو چوبیس کو خان صاحب جو ہے وہ جشن کی صورت میں لیڈ کریں گے لیکن پھر بھی کینسل نہیں کریں گے اس میں بھی کریکشن ہے اس میں بھی کریکشن ہے چوبیس کو خان صاحب کو رہا کر دیا خان صاحب خود احتجاج لیڈ کریں گے اگر تمام مطالبات مان لیے جائیں تب جشن ہوگا زبیر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر دس دن پندرہ دن مذاکرات آگے کر بھی دی امران خان اپنا احتجاج آگے کر دیں تو کیا ہوگا دس پندرہ دن میں جو ڈیمانڈ سن کی ہے وہ تو مانی نہیں جا سکتی نہ وہ حکومت گرا سکتے ہیں نہ وہ اپنی حکومت تو نہیں کرائیں گے امران خان نے کامیرا منڈیٹ واپس کریں چھویسوی ترمیم کو ریورس کریں تو یہ تو نہ ہونے والی چیزیں ہیں تو وہ پندرہ دن کا ٹائم کس لیے مانگ رہے ہوں گے آپ کے خیال دیکھیں وہ حکومت تو چاہے گی کہ جتنا آگے جا سکے کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ایڈ بیسٹ ایڈ بیسٹ وہ کہیں کہ جی آپ کے کیسز ہم جلدی چلائیں گے اور آپ کو ایڈ بینچلی چھوڑ دیں گے اس کی بھی گارنٹیز ہوں اس کے پیچھے کیا ہو لیکن وہ ظاہر ایٹوانٹی سکھ ایمنٹمنٹ کو ریورس کرنا اور فیبری دوہزہ چوبیس کے الیکشنز میں انصاف ملنا جو ان کی دوسری ڈیمانڈز ہیں اور تمام دوسرے پولٹیکل پریزننس کو وہ تو ہونی ہی نہیں ہے پی ٹی آئی آسو ہیس ٹو اڈیسرینڈ کہ یہ نہیں ہوگا سو یہ آگے کرنے سے آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ لوز کرنا شروع کر دیں گے ہمارے ہاں سے اتجاج ہوگا یا نہیں ہوگا ایک چیز جو پی ٹی آئی نے باور کرا دی ہے اپنے سپورٹرز کو اور بالکل صحیح کرائی ہے کہ اتجاج کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں اور حکومت بھی سمجھتی ہے کہ اتجاج کے علاوہ پی ٹی آئی کہیں اور دیکھ نہیں سکتی نہ الیکشن کمیشن جا سکتی ہے نہ کورٹس میں جا سکتی ہے کونسٹویشنل بینچ بننے کے بعد تو بالکل ہی امید ختم ہو چکی ہے پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں ہے سو پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے کیا پی ٹی آئی کے پاس آپشن صرف یہ ہے کہ اتجاج اب اتجاج میں ان کو پارشل سکسس تو مل جاتی ہے جیسے ہی وہ اناؤنس ہوتا ہے اور قریب آتی ہے دیٹ پکڑ دکر شروع ہو جاتی ہے کنٹینر لگنے شروع ہو جاتے ہیں اب تو تھریڈز کی ایک اور نیچر بھی ہے جو ریپیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ محسن نکوی صاحب نے یہ بھی سجیسٹ کیا جیسے انہوں نے لندن میں جو اتجاج کرنے والے تھے پی ٹی آئی کے کہ جی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ ریووک کر دی جائیں گے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ڈگریز بھی کینسل کر سکتے ہیں جو کہ بلکل انکونسٹویشنل اور انکالڈ فور ہے کرنے کو تو محسن نکوی صاحب کا کیا جاتا ہے اگر یہ سارے بیان بازی کر لیں دیکھیں دنیا میں یہ رائٹ ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں اگر کوئی غیر قانونی کام ہوتا برطانیہ میں اس کے خلاف کاروائی ہو جاتی عجیب لوگ ہیں پاکستان میں ان کا بس کاشیب آپ تو ٹی وی پر دکٹیٹوریل مائنڈز کسی کے قریب آگئے پوزیشنیں مل گئیں تو ان کا خیال ہے کہ ہم ہی پاکستان چلائیں گے اگر تو دیکھیں جتنی ڈیمانڈز ہیں اگر آپ یہ مان لیں یہ مطلب یہ کنسیٹ کرنے والی یہ شکست ماننے والی بات ہے کہ ہاں جی مران خان صاحب کو باہر آنے جائیں جو زیادہ مران خان باہر آیا وہ زیادہ خومت کانٹی رہ جائیں گے خان صاحب کو کیوں لگ رہا ہے کہ ان کی باتیں مان لی جائیں گے خان صاحب کے پاس اس وقت اور کوئی چوائس نہیں ہے ابھی جب ان کی زمانت ہوئی اور جس طرح بھی وسیم عدامی صاحب نے فرمایا اور بلکہ درست فرمایا کہ لوگ question کر رہے تھے کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا اگلے دن آپ اخبارات کی headlines دیکھیں زمانت ہو گئی رہائی ناممکن کسی بھی آپ سینئر بندے سے پوچھیں وہ کہہ رہے زمانت ہو گئی رہائی نہیں ہو گی تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ آئین اور قانون کی یہ حالت ہے کہ ملک کی high court capital کے اندر بیٹھ کے ایک شخص کو زمانت دیتی ہے اور ہر بندہ متفق ہے کہ یہ 35 زمانتیں دے دے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر تو ان کو پتا ہے کہ جناب اس سسٹم کے ذریعے تو مجھے کہیں سے کوئی relief نہیں ملے گا relief کس طرح ملے گا مجھے اتجاج کرنا پڑا لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور بریسٹر گوھر کا ذریعہ آفر ہوئی اتجاج ملتوی کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ شاعر کا مخاطب کون ہے کیا سوچ رہے گا آپ کو لگتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا میرا نہیں خیال پر پیغامات تو یہی گئے علی امین صاحب کو پہلے کہا گیا انہوں نے کہا کہ بریسٹر گوھر کو بھی ساتھ جانے دیں اور وہاں پہ بات ہوئی اور بڑے اپٹمیسٹک تھے دوسرے دن کی ملاقات سے پہلے بریسٹر گوھر صاحب بڑے اپٹمیسٹک تھے ان کی جس سے بھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں بریسٹر گوھر صاحب نے یہ کہا تو بس آپ خوش مدلہ آپ تیاری رکھیں کیا ہو سکتا ہے بڑے اچھی خبر ہے اچھی بات ہے انہوں نے نیک نیتی میں ایک مذاکرات ہو رہے ہیں تو یقیناً کسی ایسے لیبل پر بات ہو رہی ہوگی تو بریسٹر گوھر جیسا بندہ بھی اپٹمیسٹک تھا کہ کوئی نہ کوئی حال نکل سکتا ہے لیکن مین ایشو یہ ہے کہ جو حکومت کا روئیہ ہے اس وقت دیکھیں ایک تو یہ عدالتی فیسنوں کے پر عمل درامت نہیں ہوگا دوسرا بھی آپ نے جو ذکر کیا جی تعلیمی حسنات کینسل کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پچھلے اتجاج میں بتایا زبیر صاحب نے کہا لیکن ٹھیک بات کی ہے یہ دس is no way I mean how do you do this بالکل اور پچھلے اتجاج میں آپ کو بتایا گیا کہ جی ایک سو بیس افغانی پکڑ لی ہیں ہم نے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر ہیں دیکھیں جو شہری اور ریاست کا رشتہ ہوتا ہے حکومت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے عمرانی معاہدے سے مطلب سوشل کانٹریکٹ میں آپ پہ اس پہ ایک جملہ بتاؤں جو اتجاج عیسن صاحب نے مجھے بیس سال پہلے بتایا تھا کہ سٹیٹ کین نوٹ کانٹریکٹ آؤٹ اوٹ او فٹ جو جو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کہ میں پاکستانی شہری ہوں سٹیٹ یہ کر ہی نہیں سکتی کہ مجھے کہے تم پاکستانی شہری نہیں ہو اور دوسرا دیکھیں اس کانٹریکٹ کے اوپر نہ دیکھیں ذمہ داری ہوتی ہے ریاست پر اگر شہری کا رشتہ ریاست کے ساتھ خدا نہ خاصتہ خراب ہو جائے اب یہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے باست بڑی طاقت ہے وہ کیوں اپنے شہریوں کے اتنا لک آفٹر کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو پتا ہے کہ بڑا حساس رشتہ ہے یہ خراب نہیں کرنا یہ بڑا حساس رشتہ ہے اگر یہ خراب ہو گیا تو آنے والی نسلیں جو ہیں ادھر تک یہ کیجئے جائیں گی یہ حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے سافٹر ٹچ کی ضرورت ہے مذاکرات ہو رہے تھے آپ کے حال میں کون ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا مجھے کہا گیا یہ کر دو وہ کر دو موزن نگلی صاحب کہتے ہیں مذاکرات ہی کوئی نہیں مذاکرات ہو رہے تھے اب وہ ظاہر ہے کس اتنے ایڈوانس ٹیج پر تھے یا کیا اس کی نویت تھی ایک تو فیصل وارڈہ سب سے زیادہ میرا خیال ہے ان کے پاس خبر اندر کی خبر ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی اثنٹک بات ہوتی ہے بکاوز وہ ریپیزنٹ جہاں سے کرتے ہیں ان کے حساب سے بات چیت ہو رہی تھی تو ایک تو سب سے بڑا آپ کو اور وسیر مدامی کو پتہ نہیں کیا رولا کل بھی میں آج وسیر مدامی کا کلپ دیکھ رہا تھا کس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں سینیٹر ہیں باکسان کے کولیٹیشن ہیں وہ اور آزاد ہیں آزاد ہیں نہیں وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں انہوں نے آج بھی جو بات کیا انہوں نے کہا یہ دونوں نکمی ہیں بی ٹی آئی بھی نکمی ہیں حکومت بھی نکمی ہیں اور یہ مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ نکم ہیں لیکن بات چیت انہوں نے کنفرم کیا ایئر وائی سے ہی بات کرتے ہوئے حکومت سے مزاکرات جو ہوتے ہیں سرکار میرے پاس بڑی اچھی بات کی اسرد کیسر صاحب نے زبیر صاحب میں نے کہا کس سے بات ہو رہے ہیں کہتے ہیں حکومت سے ہو رہے ہیں میں نے سوال بچھا ہوں ہم سب کو حکومت ہی سمجھتے ہیں ہمارے لئے وہ بھی حکومت ہی ہے تو آپ بھی اسی وجہ سے ہم کا حکومت ہی سمجھتے ہیں گارنٹر وہ ہوں گے نا گارنٹر وہ ہوں گے نا جو بھی اس میں دیکھیں نا ہمیشہ پاکستان میں جو بھی سیاسی لیڈر جو اندر بند ہوتا ہے اور باتچیت شروع ہوتی ہے تو یا تو اسٹیبلشمنٹ گارنٹر ہوتی ہے یا بہار کا کوئی بڑا لیڈر عرب ممالک کا یا بریکہ یا کوئی گارنٹر ہوتا ہے بکاوز حکومت وقت کو تو کوئی بھی نہیں بلیف کرتا اس کی بات کو کوئی ماننے سے ایکسپٹ نہیں کرے گا نا پی ٹی آئی کیوں ایکسپٹ کرے گا بھائی پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ کہتا تو ہمیں گارنٹیز لاکھتے ہیں لیکن فرنٹ اینٹ پر جو باتچیت ہو رہی ہوگی یا پیغامات جا رہے تھے بھائی گنڈا پور صاحب ایسی تو نہیں وہاں جا رہے تھے کیا کرنے جا رہے تھے دو دو گھنٹے کی ملکات اور دو دن دو دن اڈیالے کے دروازے کھولے گئے ہیں آپ کو بتا ہے وہ اڈیالا کا دروازہ جب ایک دفعہ بند ہو جائے تو پھر نہیں کھلتا جب تک اجازتیں نہ ہو کاشی فان ایک کمنٹ کر سکتا ہوں quickly sir ایک چھوٹا سکتا یہ جو میں نے بات کی تینا students کی اور revoke کرنے کی degrees دیکھیں وہ جو کاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہاں گامہ لندن میں ہوا تھا جو کہ میں against اس قسم سے نہیں کرنا چاہیے کاروں پر چڑھ کے اور گالی گلو چاہیے لانت بھیجنا اور یہ سارا چیز کرنا but having said that UK کا انہوں نے law کوئی نہیں بریک کیا یہاں سے بیٹھ کے آپ نے ان کا passport اور ID card revoke کر دیا مدب یہ جہاں سر میں جا رہا چاہتا ہوں اس قسم کی کا law نہیں بریک کر رہے سر ویسے اگر جو جاج ابھی بخالف ہیں حکومت کے اگر ان میں سے کوئی جائے ان کے ساتھ اس طرح کا protest ہو اور کچھ ہو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یا یہ ان کی ڈگرییاں کینسل کریں گے یا نہیں کریں گے آپ کوئی پتا یہ سیاسی فیصلے ہیں میں جیسے میں نے کہا ان کے ہاتھ میں اس طرح آگیا اب کیا کریں ان کے بڑی اتنی پاور آگئی ہے کہ they want to now decide میں تمہاری نیشنالٹی کینسل تمہاری ڈگرییاں کینسل تھوڑا سا سکون کرنے کی ضرورت ہے ملک کے اندر اس وقت حالات اتنے اتنے وہ پرسکون نہیں ہیں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ حکومت اس اتجاج کو رکوانے کے لیے اس اتجاج میں شریک ہوگے تو ہم ان کی اثنات بھی منصوب کرنیں گے یعنی اس ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی اس لیے تو طریقہ انصاف نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آپ پر کیا خیال ہے اس مرتبہ عوام کوئی بڑا انقلاب لانے میں کمیاب ہوگی یا نہیں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگرہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ